ڈیر سوٹرینٹ اسلام علیکم ریاضہ ملکی لانی ٹیچر جی میس گنی سیدان پیارے بچوں آج ہم ففز کا ارزو پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے لداکھ سے ایک خط لداکھ سے ایک خط تو بچوں میں روانگی بڑھوں گا آپ اپنی کتابیں کھولنا اور غور سے دیکھنا اور میرے ساتھ ساتھ سبق کو دورانا تو پیارے بچوں ہماری جو کتاب ہے اس کا جو سبق ہے لداکھ سے ایک خط صفحہ نمبر نائنٹی سیون اس میں سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے جو ڈیفکار ووڈ ہیں مشکل الفاظ ہیں طول و عرض سرپرست مجسمہ انمول مختور لے بائیس جولائی دوہزار داس پیارے سجار اسلام علیکم آپ کا خط ملا یاد آواری سے کا شکریہ یاد آواری کا شکریہ آپ نے اپنے خط میں لداکھ کے بارے میں کوئی سوالات پوچھے ہیں چند سوالات کا جواب میں اسی خط میں دینے کی کوشش کروں گا تو لداکھ سے بارن جلائی دوہزار دس کو سجاد جو ہے یہ ایک خط لکھ رہا ہے اور خط میں ہی لداکھ کے بارے میں یہ تفصیل سے لے کے بارے میں پورا تفصیل سے لے لداکھ کے بارے میں لکھے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں لداکھ کے طول و عرض میں بدھ دھرم کا پرچار کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ خانقائیں بنائی گئی لداکھ لے اور لداکھ کے اندر زیادہ جو ہیں بدھ دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں اور وہاں پر جو ہیں بدھ دھرم کے ہی پرچار ہوتا ہے لداکھ کے لوگ ان خانقاؤں کو گمپہ کہتے ہیں جیسے ہم اپنی جیسے ہمارا جہاں پر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں سکھ لوگ جاتے ہیں گھردوارہ کہتے ہیں اور ہندو جاتے ہیں ہندو دھرم میں مندر کہتے ہیں اس طرح لداکھ کے اندر جو ان کا اور اس طرح کیا کہتے ہیں جو عیسائی ہیں وہ چلز کہتے ہیں لداکھ کے اندر گمپہ کہتے ہیں شایر ٹھکسے اور ہمس گمپہ یہاں کے مشہور گمپہ ہیں یہ شایر ٹھکسے اور ہمس گمپہ یہاں کے مشہور گمپہ ہیں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے شایر گمپہ کیا ہے اور یہ کہاں برواقع ہے یہ گمپہ لے سے سولہ کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے اسے لداکھ کے مشہور راجہ راجہ دیلدن نمگیان گیال نے بنوایا ہے راجہ دیلدن نمگیال بدھرم کے مشہور سرپرست اور پیروکار تھے شایر گمپہ دراصل ماتمہ بودھ جی کا چالیس فٹ اونچہ علی شان مجسمہ ہے یعنی مجسمہ شکل بنائی ہے چالیس فٹ اونچی شکل بنائی ہے علی شان ہے یہ مجسمہ کا سر اس کا سر جو بنایا ہے آٹھ فٹ چوڑا تھا کتنا فٹ آٹھ فٹ چوڑا ہے ٹھیک ہے بچوں دیکھ رہے ہیں آپ یہ مجسمہ پیتل اور تامبے میں ڈھالا ہے اس مجسمہ پر سونے اور چانجی کی پرتھیں منڈی ہیں یعنی کہ یہ مجسمہ جو ہے یہ کس کا ہے یہ پیتل کا اور تامبے کا بنا ہے اور اس پر سونہ اور چانجی ہی لگی ہوئی ہے ان کا تاج پر ہندو دیوی دیوتاوں کی تصویریں گڑی ہیں یعنی اس کا جو تاج بنایا ہے مجسمہ کا اس کی ہندو دیوی اور دیوتا کی جو مطلب کیا ہیں تصویریں ہیں شکلیں جو ہیں وہ گھڑ کر بنا کر رکھی ہوئی ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ بدھ دھرم نے ہندو دھرم کے اثرات قبول کیا یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دھرم میں جو ہیں وہ ہندو دھرم کو اس نے بھی قبول کیا ہے شاہ میں ایک مسجد بھی ہے یعنی کہ اس شاید گنپا جو اس کے اندرے مسجد بھی ہے جو شاید عمدان میر سید علی عمدانی رحمت اللہ کے ساتھ منصور ہے یہ جو مسجد ہے یہ شاید علی عمدان میر سید علی عمدانی رحمت اللہ کے ساتھ منصور کی تو پیارے بچوں آج ہم نے شاید گنپا کے بارے میں پڑھا اور اگلا جو ہے ٹھیک سی گنپا کے بارے میں کل ہم پڑھیں گے اس میں کچھ ڈیفکل ووڈ ہے مشکل الفاظ آئے ہم نے آپ کو بتا دوں گا اس کی معنی مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی ہیں طول آرز کہتے ہیں نمائی چڑھائی یعنی پھیلاو سرپرست کہتے ہیں پرورش کرنے والا خبر گریہ کرنے والا مجسمہ کہتے ہیں بھوت کو ارمول کہتے ہیں قیمتی ارمول ہو گیا قیمتی فرمان ہوگی حکم دینا تو یہاں ساتھ میں میں آپ کو یہاں سے ایک چھوٹا سا ہمورک بھی دیتا ہوں آپ اس کو بھی کرنا اور پورا سبق اچھی طرح یاد کرنا اور اس کو اچھتر لکھنا جیسے درسگاہ کیا ہے درسگاہ کو درس پلس گا تو اس کو اگٹھا لکھنا ہے درسگاہ اس طرح آپ اید پلس گا خواب پلس گا دانش پلس گا آرام پلس گا یہ آگے آپ خود لکھیں گے یہ آگے آپ خود لکھیں گے اور اپنی کاپی پر لکھ کر رکھیں گے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ اس ٹاپر کو سمجھ ہوں گے کہ ندا سے ایک خط ملا تھا اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا تھا تو گرم رہی گا سیف رہی گا اور اپنا خیر رکھی گا